جنگ کے اس میدان میں حماس حملے نے اسرائیل کا نقشہ بگاڑ ڈالا بنجمن نتین یاہو نے بھی اعلان جنگ کر ڈالا اب تک جنگ میں مرنے والوں کی تعداد جس میں فلسطینی 232 جب کی دائیسوں سے زیادہ تقریباً اسرائیلی لوگ ہلاک ہوئے ہیں چونکہ گازہ پر زمینی حملے کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اسرائیل نے طاقتور انتقام کا اہد کر لیا ہے اسرائیلی فوج اب بھی حماس کے ساتھ لڑ رہی ہے اسرائیل پر حماس کی زمینی اور سمندری حملے میں پانچ سو سے زائد افراد اسرائیل اور فلسطینی تنازہ میں اس سبے جھٹے ہوئے ہیں وہی ان کی مسئلہ ونگ نے بھی اعلان کیا کہ اس آپریشنال اکسہ فلڈ شروع کر دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ اس نے بیس منٹ کی پہلی ہرٹال میں پانچ ہزار سے زیادہ راکٹ فائر کیے ہیں اس کے بعد اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتین یاہو نے محصور فلسطینی انگلو کو ویران جزیرے میں تبدیل کر دیا ہے اور وہاں باشندو کو نکلنے کی دمگی بھی دی جا رہی ہے اور ابھی تک کئی لوگ نکل بھی چکے ہیں ہافتہ کے روز حماس کے فوجی اہل کارو کے بعد اسرائیلی فورسز کی گزہ پر بمباری تیز کر دی ہے جسے چودہ منزلہ ٹاور کو مسمار کر دیا ہے جس میں درجنو اپارٹمنٹس تھے اور ان کو تباہ اور برباد کر دیا وہی فلسطینی گروپ کے دفاتر بھی تھے تازہ ترین کشیدگی میں کم از کم دو سو فلسطینی اور تقریباً دو سو پچاس اسرائیلی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں ہماس نے کہا کہ اس سے بہت سے اسرائیلیوں کو بھی پکڑ لیا ہے اور یرگمال گزہ کے پٹی کے تمام علاقوں میں فیلے ہوئے ہیں اسرائیل کے اندر اسرائیلی فوجوں اور ہماس کے جنگجوں کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے بشمول جنوبی شہر سڈوٹ میں جہاں فوجی فلسطینیوں کے قبضے میں لیے گئے اور ایک پولیس ٹیشن کو بلڈوز کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور وہی اسرائیلی فوج نے سڈوٹ پولیس ٹیشن کو کنٹرول میں لے لیا ہے مقامی میڈیا کے مطابق اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے جنوبی شہر سڈوٹ میں ایک پولیس ٹیشن کو کنٹرول میں لے لیا ہے اور اب وہی سے اپنا کام چلا رہے ہیں اور اس کے تعدل کے بعد کم از کم دس پلسطینی جنگجوں کو ہلاک بھی کر دیا ہے ایک بیان کے مطابق اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے ہماری فورسز نے ہر سٹیشن میں موجود دس مسئلہ دہشتگردوں کو اس میں لے بھی لیا ہے ٹائمز آف اسرائیل کی ریپورٹ نے یہ چھاپایا اسے قبلی خبریں بھی تھی کہ اسرائیلی فورسز نے اس سہولت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پولیس ٹیشن کے ایک حصے کو بلڈوزر سے مسمار بھی کر دیا ہے چونکہ حملے کی تصویریں کچھ اس طرح کی بیانک ہیں جو ہم آپ تک پہنچا نہیں رہے ہیں فلحال پل جس طرح سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اس میں شاید مزید اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیا کچھ مزید صورتحال اس حوالے سے رہے گی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے بنے رہی نیوز انسائیڈر 24-7 کے ساتھ